بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کرام آج ہم پاکستان کے قومی ترانے کے خالق حفیظ جلندری کی ایک امدہ نظم جلوہ سہر پر بات کرنے جا رہے ہیں تو حفیظ جلندری کے بہت سارے گیت مقبول ہیں جن میں ابھی تو میں جوان ہوں آپ نے سنے ہی ہوگا تو حفیظ جلندری کی شاعری جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے محمد حفیظ آپ کا نام اور حفیظ ہی تخلص ہے تو جلندر میں آپ پیدا ہوئے تو ابو الاسر کا آپ کے جو استاد تھے انہوں نے ایک طرح سے خطاب دیا تو وہ پکارا کرتے تھے ان کے استاد حفیظ شمس الدین تو بڑھتے ہیں جلوہ سہر کی طرف تو گیت نگاری میں آپ کو کمال حاصل ہے تو وہی ریدھم یا آہنگ جو گیت خوبی ہے گائے جانے کی خوبی ہے تو وہی اس نظم میں نظر آئے گی تو اس نظم میں ایک منفرد مزے کی بات یہ ہے اس کی ترتیب یا حییت دیکھئے تو اس کے ہر بند میں سات اشار ہیں سات اشار یعنی چودہ مصرے ہیں تو ہر بند کا جو پہلا شہر ہے وہی اس بند کا آخری شہر بھی ہے تو اس طرح ایک دو تین چار اور پانچ بند اس نظم کے ہیں تو بڑی خوبصورتی سے صبح کے جلوے کی تعریف کی گئی ہے تو شاعر کھڑا ہے اور سہر طلوع ہو رہی ہے اور اس منظر کو شاعر خوبی سے محسوس کر رہا ہے تو بڑھتے ہیں نظم کی جانب جلوہ سہر چلا ستارہ سہر سنا کے صبح کی خبر زمین پہ نور چھا گیا فلک پہ رنگ آ گیا تمام ذات گانے شب چمک چمک کے سو گئے شرار آسمانے شب دمک دمک کے سو گئے ستارے زرد ہو چکے چراغ سرد ہو چکے وہ ٹمٹی ماں کے رہ گئے یہ جھل میں لا کے رہ گئے چلا ستارہ سہر سنا کے صبح کی خبر تو صبح کا ستارہ جا رہا ہے اس منظر کو بیان کر رہا ہے جب صبح ہونے کو ہوتی ہے تو ایک آخری ستارہ جو چمک رہا ہوتا ہے اس کو ستارہ سہر یا صبح کا تارہ کہتے ہیں تو اس نے کیا صبح کی خبر سنائی صبح کی خبر سنا کر خود ستارہ چلا گیا کہ نشانی دے گیا کہ اب صبح ہونی ہے اور زمین پر نور چھا گیا آسمان پر رنگ آ گیا تو روشنی کی وجہ سے رنگ ہوتا ہے تو روشنی پھیلی تو آسمان نیلا نظر آنے لگا تمام ذات گان شب رات کے سارے بیٹے چمک چمک کے سو گئے تو خوبصورت تقرار لفظی ہے جب لفظ ایک کے بعد ایک فوراں دھورایا جاتا ہے جیسے چمک چمک تو اس کو سنت تقرار کہتے ہیں شرار آسمان شب دمک دمک کے سو گئے تو وہی شرار آسمان شب رات کے آسمان کی چنگاریاں بھی ستاروں کو کہہ رہا ہے اور رات کے بیٹے بھی ستاروں کو کہہ رہا ہے ستارے زرد ہو چکے سراغ سرد ہو چکے تو لوگوں نے چراغ بجھا دیئے بتیم بجھا دیئے کیونکہ روشنی ہر طرف ہو گئی ہے اور ستارے آہستہ آہستہ بجھنے کو ہے تو ایک طرف وہ ٹم ٹم آ کے رہ گئے ستارے ٹم ٹم آ رہے ہیں یہ جھل ملا کے رہ گئے اور چراغ بجھنے کو ہیں صبح کا وقت ہے اور وہ جھل ملا رہے ہیں بجھنے کو چلا ستارہ سہر سنا کے صبح کی خبر یکا یک ایک نور کا غبار شرک سے اٹھا وہ رفتہ رفتہ بڑھ چلا اور آسمان پچھا گیا ہنسینہ نمود نے سیاہ نقاب اٹھا دیا فسونگر شہود نے تلس میں شب مٹا دیا یکا یک ایک تازگی یکا یک روشنی نگاہ جاں میں آگئی حیات میں سما گئی یکا یک ایک نور کا غبار شرک سے اٹھا اچانک سے نور کی طرف سے مشرک کی طرف سے ایک نور کا غبار اٹھتا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتا ہے پورے آسمان پر چھا گیا ہسینہ نمود نے سیاہ نقاب اٹھا دیا تو ہسینہ نمود وہ ہسینہ جو اپنی نمائش کر رہی ہے اس نے اپنا کالا نقاب اٹھا دیا گویا رات نے رات کا نقاب سورج کے چہرے سے یا صبح کے چہرے سے اٹھا دیا گیا تو صبح کو ہسینہ نمود کہہ رہا ہے نمودار ہونے والی ہسینہ فسونگر شہود نے تلسم شب مٹا دیا جادوگر شہود ظاہر ہونے والے شاہد ہونے والے جو سامنے آیا فسونگر جادوگر جب وہ آیا تو اس نے اس جادوگر نے رات کا جادو تلسم ختم کر دیا تو صبح کا کیا خوبصورت فسونگر کہہ رہا ہے اس صبح کو اور رات کی اس تاریکی کو تلسم یا رات کا جادو کہہ رہا ہے تو اچانک سے ایک تازگی اور ایک روشنی ہاتھی اور جان میں سما جاتی ہے روح تر و تازہ ہو جاتی ہے تو صبح کی یہی کیفیت یہی خوبی ہے تو دوسری طرف عبادتوں والے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں عبادتوں کے در کھلے سعادتوں کے در کھلے درے قبول واہ ہوا دعا کا وقت آ گیا ازان کی صدا اٹھی جگہ دیا نماز کو چلی ہے اٹھ کے بندگی لیے ہوئے نیاز کو سنم قدا بھی کھل گیا اٹھا ہے شور سنکھ کا چلو نمازیو چلو اٹھو پجاریو اٹھو عبادتوں کے در کھلے سعادتوں کے در کھلے تو بڑے آسان اس کے مصرے بڑی روانی سے جو ہے وہ عبادتوں میں دونوں طرف پوجہ کرنے والے بھلے بتوں کی پوجہ کرنے والے ہوں بھلے نماز پڑھنے والے ہوں خدا واحد کی عبادت کرنے والے ہوں تو سارے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ازان بھی ایک طرف چل رہی ہوتی ہے دوسری طرف سنکھ کا شور ہے تو وہ اپنی عبادت کو میں جو ہے وہ کچھ آلے بجاتے ہیں تو سنکھ ایک بجانے کا آلہ ہے تو سنم قدہ بد قدہ بھی کھل گیا اور مسجدیں بھی کھل گئی ہیں تو سعادتوں برکتوں کے مبارک چیزوں کے جو ہے وہ دروازے کھل گئے ہیں عبادتوں کے دروازے کھل گئے ہیں گویا بندے کا خدا سے قریب ہونے کا وقت آ گیا اگلے بند میں کسان کا بڑا خوبی سے تذکرہ ہے کسان اٹھ کھڑے ہوئے مویشیوں کو لے چلے کہیں مزے میں آ گئے تو کوئی تان اڑا گئے مزے میں آئے تو وہ کسان چلتے چلتے اس نے کوئی سر لگایا کسی شاعر کا شیر گایا کوئی گیت گنگن آیا کوئی اللہ کی حمد بیان کی تو عام طور پر چرواہے اس طرح کرتے ہیں تو چلتے ہوئے وہ ساتھ جو ہے وہ گیت گنگن آتے جاتے ہیں یہ سردشب نمی ہوا یہ سہتہ فری سما یہ فرش سبز گھاس کا یہ دل فریب آسما بسے ہوئے ہیں پریت میں ہیں مہو ان کے گیت میں کن کے گیت میں ان کسانوں کے گیت میں ان کی محبت میں یہ بسے ہوئے ہیں اور ان کے گیتوں میں مہو ہیں یہ سارے یہ فرش سبز گھاس کا یہ دل فریب آسما تو یہ کسان اور گاؤں کا ماحول کہاں ہیں شہر کے مکین وہ بے نصیب اٹھے نہیں کسان اٹھ کھڑے ہوئے مویشیوں کو لے چلے تو پھر اسی شہر پر بڑی خوبصورتی سے اس بند کو ختم کیا گیا ہے کہ شہر کے بے نصیب لوگ آئیں ابھی تک جاگے نہیں ہیں صبح کا منظر دیکھنے وہ نہیں اٹھے تو کسان لیکن اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے مویشیوں کو لے کر اپنے کاموں پر نکل پر چلے ہیں آخری بند ہے اٹھی حسینہ اے سہر پہن کے سر پہ تاج زر لباس نور زیب بر چڑی فراز کوہ پر وہ خندہ نگاہ سے پہاڑ تور بن گئے وقت سے جلوہ گاہ سے صحاب نور بن گئے نوائے جوہ بار اٹھی صدائے آپشار اٹھی ہواوں کے رباب اٹھے خوش آمدید کے لیے اٹھی حسینہ اے سہر پہن کے سر پہ تاج زر تو حسینہ اے سہر حسینہ اے سہر کیا ہو سکتی ہے صبح کی حسینہ تو سورج کو شاید کہہ رہا ہے کہ صبح کی حسینہ اٹھی اپنے سر پر زر سونے کا تاج پہن کے گوئے اس کی زردی جو ہے وہ سنہری پن جو ہوتا ہے صبح کا تو سورج جو ہے وہ تلو ہو رہا ہے لباس نور زیبے بھر نور کا لباس اس نے اوپر پہنا ہوا ہے چڑی فراز کوہ پر اور پہاڑ کی چوٹی سے وہ روشنی یا وہ سورج جو ہے وہ بڑی آبو تاب سے نکل رہا ہے وہ خندہ نگاہ سے پہاڑ تور بن گئے تو جب اس نے اپنی مسکراتی ہوئی نگاہ ڈالی اس سورج نے تو پہاڑ کیا ہو گئے چمکنے لگے گویا تور کی تلمیہ ہو گئی جیسے اللہ تعالیٰ کا جلوہ تور پر ہوتا تھا تو تور یعنی روشن ہو گیا تھا تو تور کی تلمیہ کو صبح کے منظر میں استعمال کیا گیا ہے وہ اکس جلوہ گاہ سے صحاب نور بن گئے تو وہ بادل جو رات کو نظر نہیں آتے جیسے ہی سورج کی روشنی لگتی ہے تو اچانک سے بادلوں کا رنگ ان کی سفیدی بھی نمائی ہونے لگتی ہے اور بادل یوں لگتا ہے کہ نور نوران نور کے ٹکڑے ہیں تو نوائے جوے بار اٹھی بھری ہوئی ندیوں کی آوازیں آنے لگیں پانی کی آوازیں صداعے آپ شار اٹھی ہواوں کے رباب اٹھے ہواوں نے رباب بجانا شروع کر دیا خوشامدید کے لیے کس کی خوشامدید کے لیے اٹھی حسین آئے سہر پہن کے سر پہ تاجے ذر تو بہت خوبصورتی سے ہر بند اسی شعر پر اختتام ہو رہا ہے جس سے شروع ہو رہا ہے اور صبح کے منظر کو کیا کمال سے بیان کیا شاعر نے تو شاعر کا مقصد ہی اس نظم میں جو مرکزی خیال ہے وہ صبح کی خوبصورتی بیان کرنا ہے تاکہ لوگوں کی توجہت فطرت کی طرف آئے اور وہ اپنی صحت بھری زندگی اس کو اس صحت بھرے اصولوں پر گزارنے کی کوشش کریں جن میں جلدی جاگنا اور فطرت کے قریب رہنا بہت ضروری ہے تو مجھے امید ہے شاعر کا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہوگا تو اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ